کبھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا تو آپ وہ کلپ دیکھ لیں اچھا سر ارس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دی جائے گا کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی اصل میں حقیقت سر اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ یہ جو فلان پولیٹیکل جماعت کا جلسہ ہوتا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی اپنی ٹرمالوجی سے بنائی ہوئی وہ کہتے ہیں جی وہ جو حدیث میں آیا بخاری میں کے پہلی رات کی دھلن کی طرح سو جا تو وہ اس کو عروض کہا جاتا ہے اس سے عرص نکال ہے یہ ساری باتیں بھئی نہ صاحبہ کو پتا تھیں نہ تابعین کو نہ تابعین کو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے یورس سورہ یورس میں اللہ تعالیٰ فماتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہ ہستیاں میں اللہ کے قریب کر دیں اللہ نے فرمایا تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو جو میرے علم میں تو زمین و عثمان میں کہیں نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسے بندے بنائے ہیں کہ جن کی بات کر کے تم میرے قریب ہوگئے تو یہ زمین و عثمان میں کسی قرآن و عدیث میں اُرس والا معاملہ تو کونی یہ لوگ کی فیبریکیشنز ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ہر سال مناتے ہیں اگر یہ مناتے ہیں تو عزت ابو بکر کا اُرس کب ہوتا ہے سر یا وہ ولی اللہ نہیں تھے ہاں وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی سن و ولی تھے نہیں سن سارے ولی ہوندے تھے سو انہوں دی کرامتہ ہوندے کتاب لکھی ہوندی شیخ عبدالقادر جنانی کی آپ کرامتے گنے سارے صحابہ کی بھی جمع کریں نا بیسے ملنی کوئی نہیں ہے تو ان کے ایک صفحے کے برابر نہیں ہونی ہے کیونکہ اُس صحابہ اصل میں وہی ولی تھے باقی آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں ان کی سند اللہ نے نازل نہیں کیا ہے صحابہ اور علیہ بیعت کے ولی ہونے کی سند اللہ نے نازل کی ہے باقی آپ جتنے دعوے کریں وہ آپ کی موہ شگافی ہیں آپ جس کو مرضی کہتے ہیں ولی جس کو مرضی بنانا ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہے